قرآن پاک کی ہر آیت لا جواب بھی مثال ہے قرآن واحد دنیا میں ایسی کتاب ہے جس جیسی کوئی دنیا میں کتاب ہے اے صدقات اور قرآن مجید ایسی بابرکت اور مقدس کتاب ہے جو دنیا کے ہر شعبے میں ہر جگہ میں پڑھی جا سکتی ہے شادی ہو تب بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر کرفوت ہو جائے تب بھی پڑھی جا سکتی ہے سفر میں بھی قرآن ایسی کتاب ہے لا ریب ہے اور بے عیب نے بھیجا ہے بے عیب پر بھیجا ہے اور لا ریب قرآن جس کے اقتداز لے کر انتہا تک برکت ہی برکت ہے قرآن پاک کو دیکھنا سواب ہے قرآن پاک کو پڑھنا سواب ہے قرآن پاک کو چھونا سواب ہے قرآن پاک کو کھوڑنا سواب ہے اور قرآن پاک کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا دین دنیا میں نجات سامین محترم افاظی کرام خوبصورت ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری قسمت ہے یہ یاد رکھنا کہ میں مجھے بھی پچاس سال ہو گئے ہیں پچاس سال سے چھ بینے سال زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں میں مسلح پر قدمت کرنا ہوں ایک نصف صدی ہو گئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے اور میں سمجھتا ہم کہ اللہ قبول کرنا ہے میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی ہم قدم نہیں میں بھی آپ کے ساتھ قرآن پاک کی قدم قرآن ہمیں کیا کہتا ہے قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے ہم پڑھتے ہی نہیں ہم غور نہیں کرتے ہم اس کی طرف بڑھتے نہیں جو قرآن پاک سے ایک قدم ہٹتا ہے وہ دس قدم ہٹ جا جو قرآن پاک کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے وہ ستر قدم اس اللہ کی رحمت اس کے قریب ہو لیتا ہے میرے بھائیوں قرآن پڑھو قرآن پر غور کرو قرآن پر فکر کرو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو قرآن مجید کو اپنی زندگی میں ضروری سمجھو جس طرح کہ ہمارا تمہارا کالج میں بچوں کا جانا ضروری ہے سکول میں جانا ضروری ہے خدا کے لیے یہ ضروری سمجھو کہ آپ نے قرآن بچوں کو پڑھانا ہے اور صرف قرآن نہیں پڑھانا ہے آپ دیکھونا آپ نے قرآن سنا ہے میں نے بھی سنا ہے آپ میں جو ترجمہ جانتا ہے اسے بہت لطف آیا ہونا ہے وہ سمجھ رہا ہوگا کہاں کہاں سے گزر ہوگا ہے اب میں دیکھ رہا ہوں میں کس آیت پر آپ سے بات کروں میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا مجھے وہ حضرت امہ مریم کا وہ حجرہ یاد آگیا جہاں ان کی پرورش ہو رہی تھی جہاں جنت کے پھال آ رہے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام نے سمجھا جس بچی کی بارگ کفالت کر رہا ہوں وہ میرے ہی پروسے پر ہے اللہ کے نبی ہے ان کی شاد بڑی ہے لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری لی کہ اس بچی کی پروش میں کروں گا وہ پاک مریم کی پروش پاک نبی زکریہ علیہ السلام کر رہے ہیں ایک حجرہ ہے جس میں پاک حجرہ ہے اس میں صرف مریم کسی واقس ہی کو نہیں یا زکریہ علیہ السلام جاتے ہیں یا مریم موجود ہے اور ہر قسم کے خدمت بجال آتے ہیں ایک دن ذرا دور نکلے پلٹ کے آئے کہنے میں نے تو مریم کو کھانا دینا تھا وہ جلدی جلدی آئے نا آ کر دروازہ کھولا اللہ بہت مرکبیرہ تو آپ محسوس کر رہے تھے میں کھانا دینا ہے جب دروازہ کھولا تو گے ترہ ترہ کے کھانے سجے ہوئے حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کے حاضر یہ کدھر سے آیا ہے کون آیا ہے تو مریم صلی اللہ علیہہ نے بڑے تطبر اور حوصلے سے کہا قالت ہوبا منعند اللہ یہ اور کوئی نہیں یہ میرا اللہ دیتا ہے یہ جنت کے پھل ہیں یہ اللہ ہی عطا کرتا ہے اسی جگہ پر پیغمبر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر میرا پروردگار بے موس میں پھل اس مریم کے لیے بھیج سکتا ہے تو کوئی میں پوڑا ہو گیا ہوں کوئی میری بیوی بھی آپ آج نظر آتی ہے پوڑے ہیں لیکن کہ جو رب مریم کو بے موس میں پھل دے سکتا ہے وہ مجھے اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے اسی جگہ پر دعا کی ابھی دعا مکمل نہیں نادایا جبرین اسی وقت اللہ نے فرمایا جبرین عرض کی اللہ حکم فرما فرمایا جلدی کر کہیں میرا پیغمبر اپنے پاؤں کو ہٹا نہ لے اسے ابھی خبر دے کہ ہم تجھے خوبصورت بیدا آتا کریں